اللہ کے نبی علیہ السلام نے سات مرتبہ مبارک بات دی ہے ہم کو حدیث سناتا ہوں میں توبہ لمن رعانی و آمان ابی خوش خبری اور مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا اور مجھ پر اسلام قبول کیا اس کیٹیگری میں حضرات صحابہ کرام کی جماعت آتی ہے اور اس کے بعد آگے نے فرمایا توبہ سبہ مرات لمن لم یرانی و آمان ابی سات مرتبہ مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی مجھ پر ایمان لان چکا ہے یا اللہ ہم اس طبقے میں شامل ہیں ہم نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کھلے آم مجمع آم کے اندر جمعہ کے دن اس مجمعہ کے اندر اس جمعہ کی نماز سے پہلے ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا مگر اس مران کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا نبی محمد الرسول اللہ اور یا اللہ کہہ امر کے دن آپ اس گواہی کو ریکارڈ میں رکھ کر کے کہہ امر کے دن خود پیش کر دیں کہ مجمع عام کے اندر میرے ان بندوں نے کہا تھا ہمارا نبی محمد الرسول اللہ اور جب ہم نے یہ کہا تو نبی کی سات مرتبہ کے مبارک بادوں کے ہم اقدار یقین ہیں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبان سے جو بات نکلی وہ غلط نہیں ہو سکتی کیسے غلط ہو سکتی ہے ڈاکٹر اپنی فیلڈ کا ماہر ہے وہ جب کوئی بات کہتا ہے ہمیں یقین ہیں کرنا بھی چاہیے یقین ہیں انجینئر اپنی فیلڈ کا ماہر ہے جب وہ بات کہتا ہے تو ہمیں یقین کرنا ہے کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے ایک لائر ایک وکیل اپنی فیلڈ کا ماہر ہے اپنے فیلڈ کی بارے میں جب وہ کوئی بات کہے گا ہمیں یقین کرنا ہے کیونکہ وہ کا ماہر ہے تو جب ہم ڈاکٹر کی بات کو وکیل کی بات کو انجینئر کی بات کو سائنٹسٹ کی بات کو مانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی شامل میری سات مرتبہ مبارک اس انسان کے لئے اور ہم اس کٹاگری میں ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں پھر بھی ہم مان رہے ہیں ہمارا نبی محمد الرسول اللہ تو یقینا ہم اس کٹاگری میں شامل ہیں جس کٹاگری کو اللہ کے نبی نے سات مرتبہ مبارک بات دی ہے یاد رکھیں گے یہ حدیث مشکا شریف کے آخری پیش پر ہے اور حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کے نام حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک اب جب اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی بغیر قربانیوں کے عطا فرمائی بغیر مسئیبت جہلے عطا فرمائی مسلمان گھر میں ہمارا جنم ہو گیا گھر میں پہلے دن سے ہم مسلمان ہیں پہلے دن سے ہم مسلمان ہیں اللہ حضرت پر ہمارا ایک دن کفر میں نہیں گزرا ہمارا کوئی ایک دن کفر کے حالت پر نہیں گزرا ہے ہمارے ایک علمی بحث ہوتی ہے کہ حضرت ابو غریر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ اونچا ہے یا حضرت علی قربانی اللہ تعالیٰ تو وجہ کا درجہ اونچا ہے ساری امت کا فیصلہ ہے کہ سب سے اونچا درجہ حضرت ابو غریر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لئے شاہد حمدہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس عورات میں بھی لکھا تھا ترتیب یہی لگائی تو سب سے اونچا درجہ صدیق اکبر کا ٹھیک ہے لیکن کچھ امت کے اقابلین کے رائے یہ ہے کہ حضرت علی کا درجہ اونچا ہے ان سے جب پوچھا جاتا حضرت کیوں آپ کے رائے یہ بنتی ہے کہ حضرت علی کا مقام زیادہ اونچا ہے بمقابل صدیق اکبر کے فیصلہ تو یہی ہے فیصلہ تو یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے لیکن اس کے بوجود کچھ حضرت کے رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ اونچا تھا خلیفت المسلمین تو صدیق اکبر ہی ہیں مگر درجہ اون کا اونچا تھا جب ان سے پوچھتے تھے کیوں تو جواب عجیبات کہتے تھے کہ صدیق اکبر کی زندگی کا بہت سارا زمانہ کفر کے حالت میں گزرا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ کوئی کفر میں نہیں گزرا کیونکہ وہ بچپر میں وہ زمانہ ہوگی تھے تو گویا ان کی بالک ہونے کی زندگی کا بہت سارا زمانہ کفر کے حالت میں گزرا اور عمر حضرت علی کرم اللہ تعالی رضی چونکہ نابالی تھے اور انہیں اسلام قبول کے تھے بچے تھے ابھی اس لئے ان کے بالک ہونے کی ساری عمر اسلام کی حالت میں گزید ان کا درجہ اونچا ہے مگر فیصلہ وہ نہیں فیصلہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کا مقام زیادہ اونچا ہے تو اللہ نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہماری زندگی کا ایک دن بھی کفر کے حالت میں نہیں گزرا الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہمارے زبان سے بہت گناہ ہوئے ہوں گے ہمارے آنگوں سے بہت گناہ ہوئے ہوں گے ہمارے کانوں سے بہت گناہ ہوئے ہوں گے ہم نے پیٹھوں میں گناہ کی باتیں ہوں گی خرام دولت کھائی ہوگی ہمارے دماغ میں بھی گناہ کی بات ہو سکتی ہے ہمارے دل میں بھی گناہ کی بات ہو سکتی ہے ہمارے ہاتھوں میں بھی مگر ایک گناہ تو ہم نے نہیں کیا ایک گناہ ایسا ہے جو ہم نے نہیں کیا ناظر فقر تو نہیں کر سکتے ہیں شکر ضرور کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ پیشا نہیں ہے اے اللہ آپ کے علاوہ کسی قسم میں ہم نے نہیں چکا ہے یہ پیشا نہیں ہے آپ کے علاوہ کسی قسم میں نہیں چکا ہے آنکھ سے غلط دیکھا ہوگا کمان سے غلط سنا ہوگا سبان سے غلط بولا ہوگا آؤں غلط راستے کی طرف چلے ہوں گے کھانے میں پینے میں غلطیاں کی ہوں گی ہاتھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی آؤں غلط راستے کی طرف چلے ہوں گے دماغ سے غلط باتیں ضرور سوچی ہوں گے دل میں بورے خیالات آئے ہوں گے مگر یا اللہ یہ پیشا نہیں تو آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ ہم نے نہیں جکائی اس پر ہم فخر نہیں کرتے ہیں شکر کرتے ہیں کم سے کم آپ کے علاوہ تو ہم کسی کو اپنا اللہ نہیں مانتے میرے بھائی جب اللہ نے اسلام کی دورت ہمیں عطا فرمائی اب ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں اسلام کیا ہے اور دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہم اسلام پر چل بھی رہے یا نہیں میرے بھائی امت میں بے شمار حضرات گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو دفائن کرنے کے ترہ ترہ کے انداز اختیار کیے موسیقی